دیکھیں اسراب کے لیٹرل ملنگ تھا ویسٹ کرنا پیسے کو ویسٹ کرنا تو پیسے کو ویسٹ کرنا کیا ہے؟ دیکھیں پیسہ جو آپ خرچ کرتے ہیں تو دو طریقے سے خرچ کرتے ہیں ایک ہے کہ آپ اپنی نیٹ کے لیے خرچ کریں ایک اپنی ڈیزائر کے لیے خرچ کریں تو میں یہاں تک سمجھ پایا ہوں کہ بیسک نیٹ جو ہے بیسک نیٹ اس میں جب آپ خرچ کرتے ہیں تو وہ اسراب نہیں ہے ملی کو ویسٹ کرنا نہیں ہے وہ اور جب آپ ڈیزائر پر چلتے ہیں اور ڈیزائر کو لے کر خرچ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے اسراب اور اسراب کے بارے میں قرآن میں اور حدیث میں بہت بہت ہی کڑے شبدوں میں اس کو قدم کیا گیا ہے جسے قرآن میں ہے کہ ایسے لوگ شیطان کے بھائی ہیں اندل وہ بزری رکانوی خوان شیاطی ایسے لوگ شیطان کے بھائی بتا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم بلکل دو دو چار کی طرح نہیں بتا سکتے کہ بیسک نیٹ کیا ہے اور خواہش والی بات کیا ہے بہت مشکل ہے آدمی خود ہی اس کو جج کر سکتا ہے کیونکہ بیسک نیٹ کا کوئی ایک ہی ناپ نہیں ہو سکتا ہے بس سکتا ہوں کہ ہر آدمی کوئی سوچنا چاہیے کہ وہ خدا کیا جانے والا ہے اور حدیث باتا ہے کہ انسان کے قدم خدا کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے جب تک وہ دو باتوں کا جواب نہ دے لیتے ہیں من آنک تسابق فی مانفق ہوں کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ گیا یہ سوچے کہ خدا کے سامنے مجھے بتانا ہے کہ میں نے کہاں سے کمایا کہاں خرچ گیا یہ سوچے تو وہ اپنا آپ ہی اس کے اندر یہ بات آ جائے گی وہ جان لے گا کہ بیسک نیٹ کیا ہے اور دیزائر کی پیچھلنک کیا ہے اور کوئی اس کا کوئی یعنی میں سوچتا ہوں کہ دو دو چار کے طرح سے ہم نہیں پتا سکتے کہ یہ ہے بیسک نیٹ اور یہ ہے ڈیزائر تو ہر آدمی کو خود ہی سوچنا ہے اور یہ دھیان میں رکھتے ہوئے کہ خدا کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے تو ہمارے باپ جو کہا کرتے تھے ہر بات میں کہ خدا کو مو دکھانا ہے بہت ہی نیک آدمی تھے ہر بات بھی کہتے تھے کہ خدا کو مو دکھانا ہے تو خدا کو سامنے جو کھڑا ہونا ہے ہم سب کو اس کو سوچ کر کے ہم اپنا آپ ہی یہ تیع کریں کہ یہ ہے بیسک نیٹ اور یہ ہے ڈیزائر تو ڈیزائر میں خرچ کرے گا تو سمجھے کہ میں اسراف کر رہا ہوں بیسک نیٹ میں خرچ کرے گا تو وہ خدا کے لئے دکھ جائے موسیقی 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 موسیقی